اس وقت میں موجود ہوں گلگت بلتستان کے ہنزہ ویلی میں ہنزہ ویلی کا اپر علاقہ ہے اپر ہنزہ گوجال اور میرے بیک گراؤنڈ میں ہے اس وقت عطابات جھی آج ہم ایک امپورٹنٹ نوٹ پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں چونکہ گلگت بلتستان میں الیکشنز جو ہیں وہ متوقعوں ہیں ایک دو مہنے کے اندر تو ان الیکشنز کے دوران جو ایک بہت امپورٹنٹ کمپننٹ ہے الیکشن کا وہ ہے تقاریر چاہے وہ کنڈیڈیٹ ہو جس نے تقریر کرنی ہے یا کنڈیڈیٹ کے سپورٹرز ہوں جنہوں نے تقریر کرنی ہے یا تقاریر کرنی ہے تو تقاریر کے لیے اس تقریر کا جو کنٹنٹ ہوتا ہے اس کا سٹرونگ ہونا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جو بندہ تقریر کر رہا ہے اس کے موومنٹس اس کے ہاتھوں کے موومنٹس کیسے ہیں تو آج ہم بات کریں گے پانچ ہینڈ موومنٹس پہ جو بہت زیادہ ایفیکٹیو ہوتے ہیں بہت زیادہ انسپائرنگ ہوتے ہیں کسی بھی پبلک سپیکنگ کے دوران تو سب سے پہلے ہے نیوٹرل جو موومنٹ ہے وہ نیوٹرل موومنٹ بہت سارے لوگوں کے ہاتھ جو ہیں وہ نیچے ایسے رکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے رکھتے ہیں جو جس موومنٹ میں وہ کمفورٹبل ہیں وہ اسی طرح کا نیوٹرل موومنٹ رکھیں سب سے پہلے آتا ہے دو ووریر ووریر کا جو ایکشن ہوتا ہے الیکشن میں یہ بہت چل جاتا ہے ووریر کے ایکشن کے لیے ہم اپنی ایک انگلی استعمال کرتے ہیں اور ہم اس طرح بات کرتے ہیں کوئی بھی بات کرنی ہو جس پہ ہم نے زور دینا ہو کسی کو کسی چیز پہ ہم نے تنبیہ کرنی ہو کسی کو سوفٹ ورننگ دینی ہو یا کسی کو ہم نے پریشر میں لانا ہو تو یہ انگلی ہم اٹھاتے ہیں پوائنٹنگ فنگر اور اس کو ہم اٹھا کے ہم تقریر میں بات کرتے ہیں دوسرا ہے دی لور جب ہم تقریر کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو سننے والے ہیں ان کو ہم پیار جاتا ہیں ان کو اب ہم اپنے محبت میں جو ہے وہ انولف کریں تاکہ وہ ہماری بات سنیں تو جو لور کا یا جو لور کا جو مومنٹ ہے ہینڈز کا وہ ایسے ہوتا ہے ہماری جو بازوں ہیں وہ بالکل اس سیدھ میں اور تھوڑا سے پھیلا کے ہم پیار کا محبت کا اور لوگوں کی طرف ایفکشن کا اظہار کرتے ہیں جو تھرڈ ہے وہ ہے سیج سیج کیا ہے جب ہم تقریر کے دوران کوئی بات کرتے ہیں اور ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں یا ہم سوچتے ہیں تو اگر ہم ہاتھ میچے رکھ کے ہم سوچ میں پڑ جائیں تو وہ تھوڑا سا اکورڈ لگتا ہے اس کا ایک بہت ہی زبردست طریقائقار ہے ہم اپنے ہاتھ کو کوئنی کو ایک ہاتھ پہ رکھتے ہیں اور دوسرا ہاتھ ہم اپنے تھوڑی پہ رکھتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں سوچنے کی محلت بھی مل جاتی ہے اور سوچتے ہوئے ہم اکورڈ بھی نہیں لگتے ہیں جو فورت پوئنٹ ہے وہ ہے جسٹر تقریر کے دوران کوئی نہ کوئی ہم ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں جس میں ایک میسیو ایکشن چاہیے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بس بہت ہو گیا یا ہم کہتے ہیں کہ اس نے ایسے کیا یا اس نے ایسے کیا تو ان چیزوں کے لئے ہم جسٹر جو ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں اور فیفت اور فائنل جو ہے وہ ہے سوورن سوورن جو ہم ہاتھوں کا جو ایکشن یا مومنٹ ہاتھوں کا سوورن ہم تب استعمال کرتے ہیں جب ہم نے کسی بات کو ختم کرنی ہو کسی بات کو ہم نے کسی دلیل کے ساتھ اختتام تک پہنچانا ہو تو ہم اس کو سوورن کے مومنٹ میں ہم استعمال کرتے ہیں تو سوورن ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہاتھ یہاں سے لاتے ہیں اور یہاں تک لا کے ہم اس کو ختم کرتے ہیں کہ بہت ہو گیا اب بس ہونا چاہیے یا یہ تمام میری دلائل ہیں ان دلائل پہ میں اس بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں تو سوبرن ہاتھ یہاں سے آ کے یہاں سے ہم باہر کے طرف لے کے جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سوبرن اور آخر میں آتا ہے دوبارہ سے نیوٹرل ان تمام ہاتھوں کے مومنٹس کے بعد جب ہم نیوٹرل بات کر رہے ہوتے ہیں یا ایک اشارے مومنٹس سے دوسرے مومنٹ کے طرف ہم جا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ہاتھ ہوتے ہیں نیوٹرل پوزیشن میں جو جس کا نیوٹرل پوزیشن ہے وہ واپس نیوٹرل پوزیشن میں آتا ہے یا آپ کے ہاتھ ایسے ہیں آپ نیوٹرل پوزیشن میں ایسے رہتے ہیں یا آپ ہاتھ سیدھے رکھتے ہیں تو آپ واپس اپنے نیوٹرل پوزیشن میں آتے ہیں ایک چیز کا یہاں پہ بہت زیادہ لازمی ہے کچھ پوائنٹس ہیں جو ہین بومنٹس کے دوران اور پبلک سپیکنگ کا دوران ہمیں نہیں کرنے چاہیے جو ڈونٹس ہیں ان کو میں جلدے جلدی آپ کو میں بتا دوں گا ایک ہی ایکشن کو بار بار ہم نے ریپیٹ نہیں کرنا جس طرح کی بات ہوگی اس طرح کا ایکشن اگر کوئی ایکشن نہیں ہے کوئی ہم ایسی بات کر رہے ہیں جس میں ہم نے کوئی ایکشن نہیں دکھانا یا ہم نیوٹرل بات کر رہے ہیں تو ہم نے اپنا نیوٹرل پوزیشن جو ہے اس کو ہم نے واپس لے کے آنا ہے اور ہم نے ہمیشہ مومنٹ بھی نہیں کرنا تقریر کے دوران سٹل رہنا بھی ایک پاور ہے سٹل رہنا بھی ایک لینگویج ہے پبلک سپیکنگ میں اور جو ہم ہینڈ مومنٹس کرتے ہیں وہ ہم نے کرنی ہے جو ہماری پرسنالٹی کے اندر ہیں جو ہماری شخصیت کے اندر ہیں ہم نے وہ اس طرح کے ہینڈ مومنٹس کرنی ہے جو ہم عام طور پر کرتے ہیں اگر ہم اس سے ہٹ کے کریں گے تو ہم مختلف لگیں گے اور ہم جو بات کرتے ہیں وہ اتنا زیادہ لوگوں کو متاثر نہیں کرے گا اور جو آپ کے ایموشنز ہیں ان کو آپ کے ہاتھوں کو ڈرائیو کرنے دیں آپ کے ایموشنز کے ساتھ آپ کے ہاتھ مومنٹ کریں آپ کے ہاتھوں کے جو مومنٹ ہیں وہ آپ کے ایموشنز کے ساتھ ہوں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ایموشنز اور ہیں اور آپ کے ہاتھوں کے اشارے اور ہیں اور آڈینس کو ہم نے ضرور دیکھنا ہے سپوز ایک بہت بڑا آڈینس ہے اور ان کو ہم نے لف کا گیسچر کرنا ہے تو ہم ہاتھ تھوڑا سا زیادہ پھیلائیں گے اگر ایک چھوٹا آرڈینس ہے ان کو ہم نے لف گیسچر کرنا ہے تو ہم ہاتھ تھوڑا سا کم پھیلائیں گے تھوڑا سا کم ہاتھ ہم کھولیں گے ہاتھوں کے اشاروں کے ساتھ جو ہمارے فیشل ایکسپریشنز ہیں کہ ہم ہس رہے ہیں یا ہمیں غصہ ہے تو ہم نے فیشل ایکسپریشنز بھی ہاتھوں کے مومنٹ کے ساتھ ساتھ ہم نے دکھانے ہیں اور جو سٹینڈر ایکشن ہوتا ہے جب بھی ہم پبلک سپیکنگ کرتے ہیں سٹینڈر ایکشن جو ہونا چاہیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سٹینڈر ایکشن کیا ہونا چاہیے تو سٹینڈر ایکشن بہت امپورٹن ہے یہ بات نوٹ کرنا کہ آپ کا سٹینڈر ایکشن ہونا چاہیے آپ کا سمائلنگ فیس چاہے کوئی گیسچر ہو نہ ہو کوئی مومنٹ ہو نہ ہو آپ کے چہرے پہ سمائل ہونا یہ ایک بہت ہی طاقتور گیسچر ہے بہت ہی طاقتور مومنٹ ہے جس سے اپنے باتوں کے ساتھ ساتھ آپ اپنے سمائل سے بھی لوگوں کے دل جیت سکتے ہیں Thank you so much